اسلام آباد میں کرونا سے نمیٹنے کے لیے ہسپتال ریکارڈ مدت میں مکمل کر لیے گئے چالیس روز میں تیار ہونے والے جدید سہولیات سے آراسہ ہسپتال کا سطح وزیراعظم پاکستان امران خان کریں گے ففاقی وزیراست عمر کہتے ہیں کہ طبعی صداد اکار میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں عبام نے مشکل حالات میں ملک کے لیے پرخلوص جذبے سے کام کیا احتیاط کریں گے تو زندگی کا پہیا چلے گا جیسے ایک نیشنل امرجنسی کی سپیرٹ کے ساتھ کام کیا گیا صرف چالیس دن کے اندر یہ فسلیٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مکمل کیا گیا اور یہاں پر جو لوگ ہمارے کاپٹرز ہیں جو ہیلٹ کے سٹاف ہیں جو سب آئے ہیں ان کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان ایٹس بیسٹ کہ جب مشکل کا وقت آتا ہے تو تمام پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک والوں کے لیے قلبت کے لیے اور خلوص جذبے سے نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو جو ان کے بس میں ہو اور وہی ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تیاریاں تمام مکمل ہیں اگلے ہفتے وزیراعظم جو ہے وہ آ کر اس کا ارتطاع بھی کر دیں گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بد احتیاطی کی گئی اس کے باوجود کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں وزیراعظم نے بار بار کیا تھا اگر ہم نے احتیاط نہ کیا تو حالات جو ہیں وہ زیادہ مشکل بھی ہو سکتے اور ہم نے وہ بھی دیکھا اور اس کے بعد سے بتدریج جو بہتری آ رہی ہے کل بھی میں نے کہا تھا میں پاکستانی قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور وہ باقی سب دوست بھائی بہنیں بچے جو ہیں بزرگ جو ابھی تک نہیں کر رہے ان سے بھی اپیل کرتا ہوں سادہ سی بات ہے آپ احتیاط کریں گے آپ ڈاکٹرز کی مشورے پر ان کی ہدایات پر حمل کریں گے آپ بھی انشاءاللہ تعالی صحت مند رہیں گے آپ کے پیارے بھی صحت مند رہیں گے مل کر کاروبار بھی چلے گا روزگار بھی لوگوں کو ملتا رہے گا ملتا رہے گا